ہلو جی اسلام علیکم میں ہوں اجہاد نظیر اور پارٹ ٹو کے ساتھ ہم حاضر ہیں پارٹ ٹو کو ریکارڈ کرنے کی بنیادی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو ہم نے یہ سوچا کہ کچھ لوگوں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو کہا کہ نہیں جی میری جوانا یا ویڈ ٹیسٹ پوسیبل نہیں ہے تو ہم نے اس کو ایک ایجوکیشنل ویڈیو بنایا ہے کہ پہلے تو ہم نے بتا دیا تھا پہلی ویڈیو میں جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو اپنے والدین کو اور بی بی کو بتائیں گے اچھا اب یہاں پہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف یو سے ہم دیکھیں گے کہ کیا میری جوانا ویڈ چرس جو ہے ڈیٹیکٹیبل ہے یا نہیں ہے اور پھر ہم سجیشن دے گے کیونکہ ساتھ میں جو کلیم ہے جو ان ایڈکشن کہہ لیں یا ان چرس جو کا کلیم ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ذہن زیادہ تیز کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر یہ بھی ایک مشورہ دیا ہے اور وہ definitely بڑی آسانی سے وہ implement ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک order نکلے گا اور اس کے اندر کوئی بھی ASP جو نئے بن کر آ رہے ہیں اگر انہیں یہ معلومات ہی نہیں ہوگی تو ان کو علاو ہی نہیں ہوگا کہ وہ ڈیوٹی جوائن کریں وہ ہے کیا کہ مطلب کہنے کا بڑی آسانی سے جو میری جوانا ہے یا بیڈ ہے یا چرس ہے یہ دیٹیکٹیبل ہے تو ہم پہلے تو بتائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے The plant contains the mind altering chemical THC and other related compounds میری جوانا refers to the dried leaves, flowers, stems and seeds from the cannabis, sativa اور cannabis, indica plant تو ان سے جو سکھا کر یعنی میری جوانا یا تو اس کے پتوں کو یا اس کے پھول کو یا اس کے stem کو سکھا کر جو بنائی جا رہی ہے وہ میری جوانا کہلائے گی تو یہ جو کئی بار چرسی حضرات کا claim ہوتا ہے کہ وہ MNA, MPA والی چرس پی رہے ہیں تو ہاں جی qualities differ کر رہی ہوتی ہیں بلکل qualities differ کر رہی ہوتی ہیں بلکل qualities differ کر رہی ہوتی ہیں بٹ کیا حقیقت میں ان لوگوں کا mind ایک عام پاکستانی سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہم نے اسی لئے دیا ہے کہ جہاں پہ یہ 6,000, 7,000, 8,000 روپے 100 گرام, 10 گرام کے خرچ کرتے ہیں وہاں ایڈیشنلی 5,000 ان سے fine لگا کر ان کی CNIC کو punch کر کے لیا جائے گا اور انہیں پکڑا کیسے جائے گا تین طرح کے testیں ان کی urine ان کا تھوک saliva urine کے تحت یا saliva کے تحت یا جو ان کے بال ہیں ان سے بھی اور خون میں بھی اس کی جو مقدار ہے THC کی باقی رہ جاتی ہے اچھا THC ہوتا کیا ہے ذرا سا یہ بتائیں کہ THC stands for tetra hydro just a minute یہ بہت important THC ہوتا ہے ہاں جی THC stands for tetra hydro cannabinol tetra hydro cannabinol وہ substance ہے وہ chemical ہے جو mind altering capabilities رکھتا ہے بٹ کیا وہی جو ہم نے بات کی کہ mind alter ہونے سے ہو کیا رہا ہوتا ہے زیادہ کمارے ہوتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہ چرسی زیادہ کمارے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر fine لگا کے per month کی basis پہ five to six thousand نکالنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ چرس وہ کہاں پہ رہی ہے کیا پاکستان میں ہوگی رہی ہے no تو یہ میلی اگوانستان جہاں سے ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان کی افاظ کے خلاف پاکستان کی عوام کے خلاف تمام سرگرمیاں کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ لوگ چھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار یہ چرسی حضرار جو آج کی تاریخ میں ایک کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ذہن زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ اگوانستان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کر رہی ہیں تو اب انہی لوگوں سے کاؤنٹر ٹیررززم ڈپارٹمنٹ کے لیے یا وہ تمام ایجنسیز یا وہ تمام لوگ جو پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے پاکستان کی عوام کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے تو یہی لوگ جو اگوانستان پیسے بھیجوانے کا سبب بن رہے ہیں انہی لوگوں سے اتنا ہی اماؤنٹ جتنا کہ یہ چرس پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہاں اگر میں بولوں گی نہیں جرس کے خلاف اگر ایکشن ہونا ہوتا نا آج تک تو اس ویڈیو سے پہلے ہو چکا ہوتا تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ جی ان کے اوپر کوئی ایکشن ہونا ہے یا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی ہے میں نے پہلی بتا دیا میرے نائن فلورز ہیں اسٹیڈ ایجنسیاں ہیں رکشہ بے تہاشا رکشہ ہیں سواریوں سے زیادہ رکشہ موجود ہے تو اگر کوئی کاروائی ہونی ہوتی تو آج سے پہلے ہو چکی ہوتی اب ان کی سینائیسیز کو پنچ کرنا ہوگا چرسیوں کو پکڑنے کے لیے میں نے بتا دیا کہ ان کا سلائیوہ ان کا تھوک کا ٹیسٹ جو کہ ایک ڈالر سے بھی کم میں ساٹھ ستر روپے کے اوپر ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوگا جو اس کو آپ جوا کہیں اس کو آپ انویسمنٹ کہیں میں پاکستان جہاں میں گلشن اقبال تیرہ ڈی ٹو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چرسیوں کی تعداد کچھ زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ صرف تیرہ ڈی ٹو کی بات نہیں ہے تقریباً پورے کراچی کا یہ مسئلہ ہے پلس شادیوں سے پہلے لڑکے کا ٹیسٹ بڑے آسانی سے آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کا دھوک لیا اور یا آپ نے اس کا یورین ٹیسٹ کر لیا یا جو ارگنائزیشنز ہیں کیونکہ ہاں یہ بات تو آج کی تاریخ میں کئی نہ کئی ان چرسیوں کا کلیم میں نے بھی جب نوٹ کیا تو ہاں جی کئی اچھے گھرانوں کے لڑکے آج کی تاریخ میں اس چرس کے نشے کی لط میں لگ چکے ہیں تو وہ چرسی حضرات بھی جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی بینیفیشل ہے نہ صرف وہ اپنا ٹیسٹ کریں گے اور چیک کریں گے پھر وہ اپنے بیٹے کا پھر وہ اپنی بیٹی کا اپنے گھر والوں کا ٹیسٹ لے کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ ان کی انفرمیشن کے بغیر ہی وہ لوگ آلیڈی پی رہے ہو تو ٹی ایسٹی چیک کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ ذرا سے پہلے میں بتا دوں کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں ٹی ایسٹی ڈیٹیکٹیبل ہے یورین میں سنگل یوز پو دی پرسٹ ٹائم تین سے چار دن تک پوسیبلی اپ ٹو ٹین ڈیز بھی موجود رہتا ہے فریقونٹ یوز کرنے والے کے یورین میں دس سے پندرہ دن تک ریگولر یوز کرنے والے کے یورین میں پندرہ سے تیس دن تک اور ہیوی یوز کرنے والوں کے لیے فورٹی فائیف سے سیوٹی 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 اس تک یورین میں ٹی ایسٹی موجود رہتی ہے یعنی چرس پینے کی وجہ سے اب ٹی ایسٹی ڈیٹیکٹیبل سلائیوہ تھوک کے اندر جو ہوتی ہے سنگل یوز اور فرسٹ ٹائم چوبیس گھنٹے تک ایک سٹپ ساٹھ روپے کی بڑی آسانی سے مل رہی ہے سیمپل سے الفاظ میں پولیس والوں کو دی جائے جہاں پہ انہوں نے دیکھا اس کا سیمپل سلائیوہ وہیں اسے دھوک لیا وہیں اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کو سیمپل فائن کیا گیا فائیو تاؤنڈ روپیس کا فائن ایمپوس کیا گیا جو لوگ اسے سٹرپس کے پیسے دینے کو دیار ہے میری طرح ان کو اس میں سے ٹین پرسن کا شیئر دے دیا جائے باقی ملک کو کام کی بہتری کے لیے خاص کر وہ ایجنسی جو کاؤنٹر ٹیررزم میں کام کر رہی ہوتی ہیں جو ملک کی بگا کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو پیسہ نہ جائے ہاں پولیس والے یہ ہو کہ how many tests you have protected کہ آپ اس پی ہیں آپ انسپیکٹر ہیں آپ ایک سپاہی ہیں آپ نے آج تک کتنے test کی ہیں اس پر کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اس پر کتنے فائن ایمپوس کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پر ان کی تکروری یا ان کی پروموشن ہونی چاہیے اس طرح ججز کو سیدھے سیدھے order نکال دینے چاہیے کہ go and take as many as jerseys as you can then ان کی bail ہے یا کوئی ان پر case ہے تک ان کو relaxation ملنی چاہیے تو definitely چاہے وہ ججز کے لیے ہو یہ ویڈیو چاہے پولیس والوں کے لیے ہو تو چاہے وہ نئے ASP بن رہے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ test already موجود ہیں test tip موجود ہیں صرف ان کو buy کرنے کی ضرورت ہے اور مجھ جیسے بتہاشا لوگ invest کرنے کو تیار ہوں گے definitely definitely تو saliva ثوک کے اندر frequent use کرنے والے کے ثوک میں 72 گھنٹے تک chronic اور heavy use کرنے والے کے ثوک میں up to one week یہ چیز موجود رہے گی اس طرح blood کے اندر آپ دیکھ لیں تو single use or first time کرنے والے کے 24 گھنٹے تک frequent use کرنے والے کے blood میں 3 دن تک regular اور daily use کرنے والے کے خون میں ایک ہفتے تک اس کے علاوہ ایک اور study جب میں نے پڑھی تو اس میں بالوں کے اندر 90 days تک THC موجود رہتا ہے اچھا اب ان کی لوگ کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے وہ تم نے پہلی بتا دیا کہ جہاں بھی اگوانستان کو funding کر رہے ہیں 6000 7000 پر من اگوانستان کو جا رہے ہیں جہاں سے دہشت گردی بن بن کے پاکستان آرہے ہیں تو انہی چرسیوں سے کاؤنٹر ٹیررزم کے پیسے نکالے جائیں گے 5000 پر من یہ لوگ پی کر رہے ہوں گے ان کی سینائیسی پانچ ہوں گی ان کے پہلی بار میں جو پکڑا جائے گا اسٹیٹ اجنسی سے پکڑ دیا جائے گا ڈبو سے پکڑ دیا جائے گا رکشہ جہاں پہ آئے میں نے پہلے بتایا تھا کہ رکشہ جب کسی بھی بنگلے کے باہر آرہا ہے جہاں پہ گاڑیاں آلیڈی کھڑی بھی ہیں رکشے والا اترتا ہے کسی برلن میں جاتا ہے وہ چرس سپلائر ہے وہ دس روپے بیس روپے سب سے ایکسپنسیو آپ دیکھیں گے کہ چاہے کریم ہو چاہے سپلائے کرنے کا بہترین دریہ بن رہا ہوتا ہے اچھا THC کیا رہا ہوتا ہے برین کے ساتھ نمبر ون وہ آپ والے کا یونین ٹیسٹ کہہ لیں یا اس کا سلائیوہ تھوک کھ ٹیسٹ لے کے اس کو پکڑا جا سکتا ہے سپلی ان کو فائن کریں سی ٹوانٹی ون ایس تھرٹی او ٹو اس کا کیمیکل فارمولا ہی ہی ہم نے اس ویڈیو کو تھوڑا انفرومیٹیو کہہ لیں ایڈوکیشنل کہہ لیں تاکہ سی ایس 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 خاص کر پولیس میں آنا چاہتے ہوپ فولی ان کا مقصد رشوہ ستانی نہیں ہوگا ان کا مقصد ماشرے کی بہتری ہونا چاہیے تو ماشرے کی بہتری کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ چرز ڈیٹیکٹیبل ہے اورگنیزیشن کے اندر بھی یہ میٹر لگا دے میں چاہیے ساٹھ سے ستر روپے کا ایک ٹیس پڑھ لے جائے کہ بہتر یو آر انڈاکٹنگ آر چرسی اور آر آر بہتر چل جائے اسی طرح دولا ہے شادی سے پہلے اس کا ٹیس کر لیے جائے تو بڑھائی کیا ہے temporary memory loss اس کی short term میں آرہی ہے lack of coordination altered perception of time ہے اچھا جی short term effects جو ہو رہے ہوتے ہیں short term memory problems ہوتے ہیں severe anxiety میں نے ہر جگہ پڑھا کہ ان لوگوں کو بے چینی بہت بڑھ جاتی ہے ایک تو ان میں بے چینی اور paranoia paranoia وہ خوف ہوتا ہے کہ ان کو آس پاس اپنے لوگوں سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور وہ ہر وقت اسی فکر میں موجود رہتے ہیں کہ ساتھ والا کیا سوچ رہا ہے وہ ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں اور یہی چیز ان کو اکیلا کر دیتی ہے تو panic ہوتا ہے ان میں hallucination ہو جاتی ہے loss of sense of personal identity بھی ہو بیٹھتے ہیں lower reaction time ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ react جو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے بس اب میں نے پی لیا مجھے ریلیکس ہونے دو تو ان کا lowered بھمک کرے گا کئی پہ کلوٹنگ ہوگی ہٹکے گا تب بھی کہتے ہیں کہ چرسی کبھی مرتا نہیں ہے بھر بھی یہ اگر آپ مرتے نہیں آپ کی عمر اتراز ہوئی ہے پہلے بتا چکا کہ آپ نے والدین کو بتانی ہے یہ بات گھر والوں کو بتانی ہے محلے کے لوگوں کو اگر آپ یہ رہا ہوتا ہوں تو میڈیا بھی ان لوگوں سے پوچھتی ہے کون وہ شخص تھا جس نے تمہیں پنچ کر لی جائیں جو کاؤنٹر ٹرزم ڈپارٹمنٹ کو اس لیے جانے چاہیے اور وہ کم اس کم رینجر یا ملیٹری کے لیول کا ہونا چاہیے پولس کو مزید پیسے دینے کی لبویس 110% وہی بات ہے کہ سلائیو ٹیسٹ ہوگا یورین ٹیسٹ ہوگا اٹومیٹ بات چل جائے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو انکریز رسک آف سٹوک ہے سیکس پرابلم بھی ہیں فرمیل سیکس ٹیس ٹیس مور لائکی کونٹر سیکس سیکس ٹرانس ٹیس ٹیس ہونے کا چانس بھی چرسی میں زیادہ ہوتا ہے تو چرسی نہ صرف خود ایک بیماری ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے پارٹنر کو بیمار بنا رہا ہوتا ہے تو وہ خواتین بھی جو بیمار رہ رہی ہیں وہ سمجھ جائیں کہ کیونکہ کئی بار جب میں پوچھتا ہوں میل حضرات سے کہ آپ کی وائف کو یہ بات پتا ہے تو اگر بیمار رہی بار بار سمجھ جائیں کہ یہ چرسی ہے جس کی بجہ سے آپ بار 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 سیونکہ سیونکہ ٹائم مور لائکلی آپ کانٹر کریں گی کوئی بھی سیکس سوال ٹرانس ٹرانس ٹیزیز جو سیکس لائف سیڈس سیکس ہے ہاں یہ سکول کی بات آئی ہے تو بتا دوں کئی بار لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن جانا کام کر رہا ہوتا تو اس لئے ہم نے کہا جو پیسہ دیں گے ملک قوم کے لیے وہ یہ چرسی حضرات دیں گے جب اگوانستان کو بھی بات تررزم کے لیے بھیج سکتے ہو اسلا خریدنے کے لیے چرس کی بیج جا سکتا ہے تو تم پیسہ ملک کو بجانے کے لیے ایکسرا 5000 بھی فائن آپ لوگوں سے ہی لیا جائے گا اور 110% traceable ہے lower life satisfaction is satisfied ہوگی نہیں دیتے ہاں جی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں چرسیوں میں lower life satisfaction ہے بہت کم چرسی ہم دیکھ پاتے ہیں جیت کا satisfaction level higher ورنہ وہی بات ہے مجھے گاڑی change کرنی ہے ہر وقت میں چرسی کو دیکھ ہوجاتے تو جو ان کی life ہوتی ہے بی 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 کے ساتھ بہت خطرناک ہو جاتی ہے گھر والوں کے ساتھ ان کا behavior عجیب سا ہو جاتا ہے باہر چرسی آپ دیکھیں گے بڑی آسانی سے وہ بڑھ گھر پہنچتے ہی وہ ان لوگوں کو threat دیتا ہے financial difficulties ہوتی ہیں ہے کہ آپ کمائی نہیں پا رہے ہو گی کوئی والی بات اگر آپ کما سکتے ہیں تو پھر آپ ملک کے fund میں ان کو پہلی بار میں کسی دکان سے مل جائیں گے میں بتا چکا کراچی میں میز نائی فلور جہاں بند پڑے ہوئے ہے چرسی کی کھے آپ کو بڑی کراچی میں ہر ایک چھوڑ کے دوسری میں آپ کو چرسی آسانی سے مل جائے گا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے سینہ پنچ کر لینی ہے پیسے چھوڑ دیں گے یا وہ چاہے 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 پیسے جا رہے ہوں گے تاکہ جو یہ پیسے اگوانستان بھیجوارے ہیں ان کو روکا جا سکے یا ان کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم چیہ جا سکے بہت شکریہ پھر بھی کوئی بات آپ کو پھر کوئی بات ہے بری لگی ہو دل پہ لینا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تیٹرہ ہائیڈرو کاربنال تیٹرہ ہائیڈرو کنوبینال اور جس کا ہم نے کیمیکل فارمولا بتا دیا تھا مائنڈ آلٹر کر رہا ہے اور میں نے بتا دی کاؤسٹ آف ٹیسٹ ستر روپے سے بھی کم ہے 0.5 ڈالر دس ارام سے آپ کو چھے سے ساتھ سو روپے کی مل جاتی ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے ان لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا برین زیادہ کام کرتا ہے تو ان لوگوں سے پیسہ نکالا جائے گا اور وہ ملک کی بہتری میں استعمال ہو رہا ہوگا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں ہاں میری وائیس کے الگی کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے چھوٹی سی بات کہ نشہ حرام ہے کاش کاش اتنا آسان ہوتا کہ ہم کہتے نشہ حرام ہے اور لوگ چھوڑتے تھے نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اے چرسیوں اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بچوں کو کیوشن دلوانے کی بجائے نشے پہ لگاؤ بٹ کم اس کا محلے کے بچوں کو برباد کرنا چھوڑ دو محلے میں یہ باتیں پھیلانا چھوڑ دو کہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں کیا انسینٹیو ہیں ان کی سینہ ایک پر پنچ ہو جائیں گی پھر بتا دیا کہ امپلوئیز کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے دیورنگ بھی بیفور بھی آفٹر بھی اور امپلوئیز کہیں پر بھی دیکھا جائے بہت چل جائے گا تینک بلوئیز اقبال بلوئیز بلوئیز اقبال بلوئیز بلوئیز اقبال کراچی آج کی تاریخ میں پورا نشے کی لپیٹ میں آج چکا ہے تو یہ کم از کم انڈیا کے لئے بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ہم پاکستانی نوجوانوں کو کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ یوتھ ہیں تو اس کام پر لگا دیا ہے اب دیکھتے کہ جو اس کو دیکھتے ہیں لوگ کتنے جج حضرات کتنی پولیس اس چیف پر ایکشن لیتی ہے وی 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 اور ہم جب تک سمجھ جائیں کہ ابھی تک موجود ہے کئی بار ایک سوال فلس والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ